موسیقی حالیلویہ دھنواد ایشو اس اندر سے اس صبح کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں گی پرمیشر آپ نے ہمیں جیون دیا آپ نے ہمیں سواسے دی حالیلویہ دھنواد ایشو میرے پرمیشر کا عادر کریں اور سمان کریں کہ خداون نے آپ کو جیون اور سواس دیا ہے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو آپ کے ہر ایک جیون میں پرمیشر نے آپ کی بہت مدد کی ہے اسی لئے حشر حشکتی مان پرمیشر کا دھنواد کریں کہ خدا ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشر آپ نے ہمیں جیون دیا اور آپ نے ہمیں ایک نیا جیون دیا ایک نئی سواس دی پتا اس کے لئے ہم بہت بہت آپ کا دھنواد کرتے ہیں کیونکہ سندر سے صبح کے لئے قدوان نے آپ کے جیون میں ایک نیا دن دیا ہے ایک نیا پرکاس ایک نئی روشنی تاکہ آپ اپنے جیون میں اپنے گھر میں اپنے پریوار میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے جیون کو لے کر کے آپ دعا کر سکیں پراتنہ کر سکیں ونتی کر سکیں آپ کے گھر میں سکھ سانتی اور ہر ایک چیز سے آپ خوش رہیں کہ ہی پرمیسر یہی چاہتا ہے میرے پیوان آج ہم بہت سارے غلط کاروں کے وجہ سے آج ہمارے جیون میں انہیکو پرکار کے پاپ ہوتے وہ چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں انہیک پرکار کی سمجھشیاں سے آج جو ہمارا واسطوک پاپ کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا ادھ پتی ادھائی تین اور چھے میں لکھا ہے سو جب اس تری نے دیکھا کہ اس ورچ کا پھل کھانے میں اچھا ہے اور دیکھنے میں من بھاوپ ہے اور بدھ دینے کے لئے چاہنے یوگ بھی ہے تب اس نے اس میں سے اس پھل کو توڑا اور کھایا اور اپنے پتی کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا آج ہمارے جیون میں سب سے بڑا ادھاران یدی ہم یہ سمجھنے کوشش کریں کہ آخر واسطوک پاپ ہے کیا پہلے بات تو جس طریقے سے ہوا کے جیون میں ایک ایسا گھٹنا گھٹتا ہے کہ اس کے من میں لالا چانے لگتا ہے وہ کس کے دوارہ دیا گیا وہ سیطان کی دوارہ دیا گیا اسی طریقے آج ہمارے جیون میں بہت سارے پاپ ایسا ہی ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کے بھروسے مطلب دوسرا جو کہتا اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا کوئی گلت بھی کہہ دے گا تو آپ اس کی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے آپ اس کو سوچیں گے آگے پیچھے نہیں سمجھیں گے آپ اس کارے کو کر دیں گے کیونکہ آپ نے سنا آپ سے بڑے لوگ ہوں گے جو آپ کو بتائیں ہوں گے سمجھائیں ہوں گے لیکن وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور گلت بھی ہو سکتے ہیں اسی لئے اپنا نرڈ ہے شویم لیجے اور پرمیشن نیہ کہا ہے کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں میں تمہیں آسیز دوں گا میں تمہیں برکت دوں گا تو آج ہمیں کیا کرنے کو سکتا ہے کیونکہ جب ہمارے جیون میں پاپ آتا ہے تو ہمارے جیون جو پویتر آتما ہوتا ہے وہ ہم سے دور ہونے لگتا ہے ہالیلویہ یہ بہت سارے وچن آج آپ کی جندگی میں بہت بڑا ایک ایسا مارگ بنے گا جو آپ کی جیون میں فلا سکیں آپ کی جو پتن آپ کی جیون میں سمشیہ جو آ رہی ہیں سمشیہ انیک پرکار کی آ رہی ہیں تو آپ کی جیون میں جو منوشہ کی جیون سہلی ہے اس سے آپ کو بھاورانہ نہیں ہے آج کتنی بھی بڑی پرستیتی کیوں نہ ہو آج آپ انیک پرکار کی سمشیہوں میں فسے ہوئے ہیں لیکن پرمیشن نے کہا جیسے آج ہم ان باتوں کو سمجھنے کے دی کوشش کریں کیونکہ جب وہ پاپی بن گئے تو ان کا آتمک جیون مر گیا آپ تو اچھی طریقے جانتے ہیں جب آدم اور ہوا نے کیا کیا پاپ کیا پاپ کرنے کے بعد ان کا جو آتمک جیون تھا وہ مر گیا جیسے ایفیسیوں پھوستہ کا دھیا دو اور ایک میں لکھا ہوا ہے اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ جان گئے کہ وہ دونوں ننگے ہیں اس کا ارث آپ سمجھئے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ دونوں ننگے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے وہ پہلے بھی دیکھ کے جب پرمیشن نے بنایا تھا جب اس کے پاس آدم کے پاس جانور لاتے ہیں بہت سارے اس کے انکھ پرکار مطلب جانور لاتے ہیں دکھاتے ہیں اس کا نام رکھتا ہے آدم اور اس کے بعد پتنیت اس کے بعد بنائی جاتی ہے آدم کی تو اس بات کو میں سمجھنا ہے کہ آدم ان کی آنکھیں کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھتے نہیں تھے وہ دیکھتے تھے لیکن یہاں پر ان کی آتمک جو جیون تھی سیلی تھی ان کے جیون میں پاپ آ گیا ان کے جیون میں پاپ کی دوارہ ان کی آنکھیں کھولی کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے جب آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے وچن کو آپ نے پڑھا ہوگا انہوں نے اپنی ننگتہ کو ڈھپنے کے لیے انجیر کے پتنے کے لنگوڑ بنا لیے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں آج ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کیا کرتے ہیں کپڑے پہناتے ہیں اچھے بات ہے لیکن وہ کیسے ہوا کیکہ اس سمیں کسی پرکار کا کوئی پاپ تھا ہی نہیں لیکن جب آدم اور ہوا نے پاپ کیا اتنی بڑی گلتیاں کی تو اس کا سجا تو ملے گا ہی اور اس کا سجا آج ہم سب لوگ آج جھیل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آج بیماری ہے انہیک پرکار کی سمشیائیں ہیں انہیک پرکار کی گھٹی اور کمی ہیں پرمیشن نے پہلے کہا تو کچھ تیون میں مت کر میں تجھے سب کچھ دوں گا لیکن جب آدم اور ہوا نے پاپ کیا تو ہمارے جیون میں بہت بڑی بڑی شمشیائیں ہیں مردو آگئی انہیک پرکار کی شمشیائیں آگئیں لیکن اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنے جیون کو پاپ سے کیسے بچا سکتے ہیں اس کو وچن کو آپ دھیانس یدی سنیں گے ہر ایک مسیح بھائی بین یدی اس وچن کو انتیب تک سنتا ہے تو خدا اس کے جیون میں بہت ساری آسیز دے گا اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ ابھی نہیں سمجھتے ہیں اسی لئے پرمیشور نے کیا کیا وہ پرمیشور کی اپستیتی میں چھپ گئے پاپ منشو کو پرمیشور سے الگ کر دیتا ہے یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا جو پاپ ہوتا ہے وہ پرمیشور سے الگ کر دیتا ہے منشو کو جیسے آج ہم نے پاپ کیا مان لیجیے کہ یاد ہی ہم سے کوئی گلتی ہوتی یا جان بوجھ کر کے ہم پاپ کرتے ہیں تو ہمارا پرمیشور ہم سے خود دور ہو جاتا ہے یا ہم خود ہی دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر خود ہم جب ان باتوں کو ریلائز کرتے ہیں سوچتے ہیں ہمارے اندر گھڑا آتی ہیں کہ پرمیشور تو پبیت رہے لیکن میرے جیون میں میں نے پاپ کیا میں نے گناہ کیا آپ کے من میں آپ کے دماغ کے باتیں آنے لگیں گے تو خود ہی آپ پرمیشور سے دور ہو جائیں گے ہالیلویہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک چھوٹی چھوٹی سی بھی گلتی آپ کے جیون میں بہت بڑی بڑی شتراب ہو سکتی ہیں ہالیلویہ کیونکہ آج جو آپ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے جیون میں لگتا ہے آپ کے میرے گھر میں میرے بیٹے کے جیون میں میرے بچوں کے میرے پریوار میرے مطلب پتی اور پتنی کے بیچ میں انہیک پرکار کی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہالیلویہ کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے پرمیشور ساپ خوشید کرتا ہے ہالیلویہ کیا کیا آج ہم منشوں کو پرمیشور نے سراب دیا کس چیز کا دیا آدم کو کہا تو جب بچہ کو جنے گی تو اس سے زیادہ پیوڑا آپ کو کبھی نہیں ہوگی ہالیلویہ کیا کہا ہے آدم نے اور یہ حقیقت ہے کہ آج جو بہن جو بھائی جن کے پاس بچے اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کو آج بچے ہوتے ہیں ان کے درد کو پوچھیں کتنا بھیانک ہوتا ہے اس سے اچھا ہوتا ہے کہ مرد کو پراب کر لیں لیکن پرمیشور نے کہا وہ آج حقیقت ہے اور پرمیشور نے یہ بھی کہا کہ میں تجھے ساپ دیتا ہوں اور تُو دھرتی پر اس دھرتی پر جتنا تُو محنت کرے گا اس کا تُو پورا فل نہیں پائے گا کیا آج یہ جھوٹ ہے نہیں مردیوں آج یہ حقیقت ہے اور صحیح بات ہے آج آپ محنت کرتے ہیں خوب محنت کرتے ہیں لیکن پرمیشور نے کہا جب پرمیشور نے پہلے آپ کو ندھائر کر دیا کہ تو بہت محنت کرے گا بھاگے گا بھٹکے گا آج آپ دیکھتے ہیں پورے سنسار کے لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مطلب سب کچھ کر رہے ہیں جیون میں پیسے کے لیے دولت کے لیے پیسے کے لیے اپنے جیون کے پورتی کرنے کے لیے تو ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ پرمیشور نے آخیر کیوں سراب دیا کیوں کہا کہ تو مٹی میں جی چاہ جتنا بھوئے گا جتنا کھو دے گا جتنا چھتائی کرے گا جتنا بھوئے گا اس کا فل تو پورا نہیں پائے گا حالیلویہ اور آج وہ حقیقت ہے حالیلویہ لیکن پرمیشور کا وچن یہ کہتا ہے کہ آج ہمارے جیون میں جو بہت ساری سمجھیاں ہیں سمجھت منوس کسی بھی ورگ کا یا پرسطی کے کیوں نہ ہو آج کوئی بھی وکی سنسار کا ہو آپ پرمیشور کے سمجھ پاپی ہیں حالیلویہ آج ہمارے جگون میں چاہ جتنی بڑی بڑی سمجھیاں آ جائیں چاہ جتنی بڑی بڑی سمجھیاں آ جائیں آج ہم مرنے کے لیے تیار ہیں سویسائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پھر بھی پرمیشور کہتا ہے کہ اب پرمیشور کے نجر میں ہر ایک انسان پاپی ہے اس کے سموکھ اس کے دوارہ آج جو آج پرتبی پر لوگ دیکھ رہے ہیں ہر ایک انسان پاپی ہے حالیلویہ رومیو ادھہائی تین اور نو میں لکھا ہے ہم یہودیوں اور یونانیوں کو دونوں پر یہاں دوش لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب پاپ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے ونسل یدی ہم بات کریں آج سنسار میں کوئی بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہو کہ نہیں میرے اندر پاپ نہیں ہے تو انسان ہو سکتا ہے اس کے اندر گھمنڈ ہو یا پھر اس کو نولیج نہ ہو حالیلویہ کیونکہ یہ پرمیشور کا وچن ہے مرپیوں آج آپ کے جیون میں بہت سارے کارے ہوں گے لیکن پرمیشور نے کہا رومیو ادھہائے پانچ اور بارہ میں لکھا ہے اس لیے جیسا ایک منوش کے دوارہ جگت میں پاپ آیا اور پاپ کے دوارہ مرٹو آئی اور اس ریستی سے مرٹو منوشوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے پاپ کیا ہے حالیلویہ تو آج ہم سب نے پاپ کیا ہے ہمارے جیون میں آپ یہ سوچتے ہیں آج کوئی بیٹا جن ملیتا ہے بیٹی جن ملیتی چھوٹا سا بچہ کیا وہ پاپی ہے جی ہاں بھلے اس نے پاپ نہ کیا ہو لیکن اس کے جنریشن ہے جس کے ماتا پتا ہے ان کے دوارہ اس کے جیون میں یہ سب باتیں آتی ہیں بھرائیاں آتی ہیں حالیلویہ آج غلط باتوں کو کوئی نہیں سکھاتا اپنے بچوں کو لیکن پھر بھی وہ غلط باتوں کو سیکھتے ہیں کیسے کیونکہ ہمیں اب پتا ہے کہ پہلے سے پاپ چلا آ رہا ہے اور کوئی بھی وکتی ہو کوئی بھی بندہ ہو آج وہ پاپی ہے لیکن آج ہمیں ان باتوں کی ادھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا ہماری جیون کو آجات کرنے کے لیے آیا ہے ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے حالیلویہ لیکن پرمیشنر کا وچن کہتا ہے تم ساریڑک پاپ اور انیک پرکار کی مانسک پاپ کے دوارہ تم گھیرے ہو آج ہم ساریڑ کے دوارہ پاپ کرتے ہیں اور من کے دوارہ پاپ کرتے ہیں تو یہ سب باتیں پرمیشنر کا وچن کہتا ہے آج سے نہیں بہت سال پہلے پرمیشن نے ان باتوں کو کہا کہ تم اس دھرتے پہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بچانا سیکھو اپنے آپ کو ان پاپ سے بچانا سیکھو یادی آج ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں تو ہمارے جیون میں آسیس آنا شروع ہو جائیں گی برکتے آنا شروع ہو جائیں گی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو دھیان سے آپ دیکھئے دھیان سے سنیے کہ آج پرمیشنر کا وچن ہمارے جندگی میں اتنا مہاتف اوڑ کیوں ہیں آج ہم کیوں پریشان ہیں آج ہم کیوں چنتید ہیں آج ہم کیوں روتے ہیں آج ہم کیوں جیون میں کیوں سمجھتے ہیں علیلویہ تو میرے پریری بھائی بینوں آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیشنر کا دھنوات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ہر ایک مسیح بھائی بہن اچھا ہوتی ہے کہ وہ پرمیشنر کے وچنوں کو جیدہ جیدہ لوگوں تک پہنچائے اور ہمارے اس کلیشیا کو جو تھینک چیسو چینل کے مادھیم سے جو تھینک چیسو منشری ہے اس کے مادھیم سے پرمیشنر آپ کے پریوار کو بہت خوشیہ دے گا برکت دے گا جب آپ پرمیشنر کے وچن کو جیدہ جیدہ لوگوں تک سیر کریں گے بتائیں گے اور انہیں سمجھائیں گے آلیلویہ تو اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پراتنہ آپ کو انتیم تک کرنا ہے کیونکہ پرمیشنر آپ کی جیون میں بہت ساری آسیسے کو دینے والا ہے اور آپ کو ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی کو بتانے اور سمجھانے والا پرمیشنر ہے آلیلویہ اپنے آنکھوں کو بند کریں اور خداون سے پراتنہ کریں آلیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرگو آپ کی ستیوار رکھیں پیتا پرمیشنر جو آج آپ کے بیٹے آپ کے بچے آپ کے ہر پرکار کی چھاؤں کو پوری کرنے والے آپ ہیں پیتا پرمیشنر اپنے انسار پیتا انہیں جو گیان اور بدھی اور سامر اور جو ان کے جیون بیماریاں ہیں تکلیپیں چندائیں ہیں آج وہ سب کچھ دور ہونے والی مرپیوں آلیلویہ آج جو آپ کا ہر پرکار کا پاپ ہے پرمیشنر آج آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو دور کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیشنر ہے مرپی بھائی بہنو پرمیشنر آپ کی جیون میں ہر پرکار کی اچھاؤں کو پوری کرنے کے لیے آپ کے جیون سے سر میں درد پیروں میں درد گھٹنوں میں درد انہیں پرکار کی جہاں بھی کہیں بھی کسی پرکار کا درد وہاں پر اس وہاں جگہ پر ہاتھ رکھیں اور اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھیں آج خدا آج انہیں آج 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 آپ گھٹنوں میں درد ہے پیروں میں درد ہے انہیک پرکار کی سمجھ بچے آپ کے بیٹے اور بیٹے آج آج ان کے جیون کے ہر ایک گھٹی اور کمی کو دیکھنے والے آپ پیتا پر آج انہ ہر پرکار کی منقام ناؤں کو پوری کرنے والے آپ پیتا پر پر سر ان کے گناہوں کو ان کے اپراد کو چھما کرنے والے ہیں میرے پری سبی لوگ آج اپنی من کی بات کو کہیں پر می سر سے کہ پیتا آج میرے بچوں کو آپ نے جیون اور سوانس دیا آپ نے مجھے سورج چیت رکھا آپ نے میرے ہر ایک کاموں میں پیتا مدد کی اس کے لئے میں آپ بہت دھنواد کرتا ہوں اور میں بسواز کرتا ہوں کہ ہمارا جندہ جیویت ہوا پرمیش یعنی ہمارا گرو جو ہمارا شروع پرثم ہمارا پرمیش ہے وہ ہمارا آدرس ہمارا شم مان ہے آج ہمارا گرو آج ہماری جندگی میں ہر گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا ہے آج ہم اپنے گناہوں کو اپنے پاپوں کو اپنے اپراد کو مانتے ہیں پیتا پرمیش کہ ہم نے پاپ کیا ہے ہم نے غلط کیا ہے ہم نے انہیک پرکار کی سمجھ پرمیش آج جن کے کاموں میں آسیز دے آج جن کے جاب لگی ہے پیتا پرمیش اور جن کے پاس جاب نہیں ہے اسو مسیح کے نام سے ہم آگ دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پیتا پرمیش آج انہیں آسیز دیں انہیں برکت دیں انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی دکھ سے ہر پرکار کی تکلیف سے نکالنے والی مسیح کے نام سے آپ ہیں جتنے بھی مسیح بھائی بہن ہیں آج ان کے من دماغ میں اور ان کے آنکھ سے آسو نکلتے آج برو رہے ہیں جب سنسار میں دکھ اور تکلیف آتا ہے تو بہت سارے لوگ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں لیکن جب ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیتا تو کس کے پاس جاتے ہیں وہ ایک سچا خدا ہمارا اسو مسیح ہے کہ وال اسو مسیح ہی ہمارے ہر پاپ کو گناہ کو ہر پرکار کی بیماریوں کو خدا آج بڑے کام ہو رہے مسیح کے نام سے آلیلوی اس میں پرمیش آپ کی جنگگی میں بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں اس میں بیجا کے لیے پریشان ہے کہ میرا بچہ سٹھے بہت دور جا کر وہ اچھے کار کر سکھے پڑھائی کر سکھے کام کر سکھے جاب کر سکھے آئیں آپ کے گھر میں سمیش آئیں آپ کے گھر میں لڑائیاں پتی اور پتنی کے بیچ میں بہت لڑائی اور جھگڑے ہوتے ڈیووز کا کارن بن چکا ہے تو پرمیش سر آج آپ کو ملانے جا رہا ہے سمیش کے آج آپ کی مہیمہ کرتا ہوں آپ کی ستھ کرتا ہوں خدا وند آپ نے مجھے جیوان دیا آپ نے مجھے سوا شے دیں اس لئے ہم بہت دھنوا شمیش سر شمیش شمیش کے نام سے آج میرے جیوان سے میرے بچے کے جیوان سے میرے گھر سے میرے ہر کام سے آج میں پویتر لہو کے دوارہ آج میں آگ دیتا ہوں کہ میرے جیوان سے میرے جیوان سے میرے سریع سے میرے بیٹے کے جیوان آج وہ اپنے پرمیش کے پرتی اپنا بسواس لائیے ایمان لائیے کہ خدا آپ کو چنگا کر سکھے آپ نے دیکھا ہوگا ہنہ کے جیوان میں کس طریقے سے پرمیش نے اس نے لائیے ایشو ماشی کے نام سے پیروں کے درد کے لئے ایشو ماشی نام سے نکل آج وہ ہر پرکار کی ہار کی پرابلم دل کی جو پرابلم ایشو ماشی نام سے نکل ایشو ماشی نام سے ہر پرکار کی نش ہر پرکار کی بلوک جو نس ہیں آج وہ سریر ایشو ماشی کے نام سے سب سدھ ہونے جار ایشو ماشی کے نام سے نکل جائے ایشو ماشی کے نام سے نام سی ایشو ایشو ماشی کے نام سے آج آگ دی جی سی وقت آگ اپنے مو سے بولی اور ڈاٹ کر سی سی تان کو بھگائی اپنے جیون سے اپنے کاموں سے اپنے نوکری سے اپنے بچوں کے جیون سے اپنے بی بی کے جیون سے اپنے گھر سے اپنے پتی کے جیون سے اپنے بیٹی اور بیٹیوں کے جیون سے ساس بہو کے بیچ میں جو لڑائی جھگڑے ہوتی شمشی کے نام سے آج ہمارا سنسار میں شمشی کے نام سے آج آپ کی جیون سے بیماریا جل گئی شمشی کے نام سے نکل گئی شمشی کے نام سے آلیلوی آلیلوی دھنوا دشو دھنوا دشو پرغو آپ کی مہمہ ہو شمشی کے نام سے ہم دھنوا کرتے ہیں آج دی شمشی کے نام سے ایک ہی ایک چیزوں میں آپ کے ویٹے کے جیون میں آج وہ ہر پرکار کی سمشی کو آج وہ سمدھان کرنے پائے گا شمشی کے نام سے نگل جائے ہر پرکار کی دوشت آتمائیں آلیلوی ست کلم ست کلم ست کلم شمشی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی دوشت آتمائیں ہر پرکار کی گندی گونگی بہری انیک پرکار کی بیماریوں کے روپ میں آج ان کے سریر میں ہیں ست نگل ست نام ست تھوڑ ست نگل ست نام سے آلیلوی 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 دھنواز شد دھنواز ست نام سے آپ نے آگ دیا مسیح کے نام سے آگ گیا دیجئے سیطان آپ کے جیون سے ڈرے گا اور بھاگ گا پرابی مسیح کے نام سے سیطان آپ کے جیون میں آپ کے جو میں کسی بھی شمسیح کے نام سے ہم آگ گے دیتے ہیں ہر پرکار کی دوشت آتما جتنے میرے مسیح بھائی بہن ہیں جتنے میرے گھر کے پریوار کے میں اور ہر مسیح بھائی بہن مل کر دعا کر کہ اس مسیح کے نام سے دوارہ شمسیح کے نام سے دور ہو جا نگل شمسیح کے نام سے ہر ایک پرکار کی بیمار یا ہر پرکار کے سمجھ جائیں میرے سریر سے میرے گھر سے میرے جیون سے میرے بیٹی کے جیون سے میرے گھر میں میرے پریبار میں میرے بچوں کے جیون سے میرے ہر پرکار کے مات پیتہ بھائی بہن کے جیون سے نکل شمسیح کے نام سے نکل شمسیح کے نام سے آلیلوی 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 شمسیح کے نام سے آمین پرمیشن نے آپ کے جیون میں ہر کے گھٹے اور کمی کو پورا کیا ہے آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ نے آگیا دی ہے اپنی من کی بات کو کو بہت آلیلوی اور جو آپ کو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ میسیز کریے گا واتس اپ کریے گا پلیز آپ اس میں فون نہ کریں کیونکہ آج ہم یہ بات کو جانتے ہیں کہ ایک وقتی ہر کام کو نہیں آسانیس کر سکتا ہے اس لیے میں میسیز کا ریپلائی اور جواب دیتا ہوں آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پر بھی جوڑ سکتے ہیں انسٹا گرام پہ اور ٹیوٹر پہ تاکہ ہم پرمیسر کی مہیمہ کر سکیں اور پرمیسر کا دھنوات کریں اور راج راج میں اور دیس دیس میں ہم پرمیسر کی رات ناؤ آمین